بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین عمران خان نے رات جو تقریر کی اس کا جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو نے روٹ میپ دیا اس کے اندر انہوں نے کون کون چیزوں کی وزاد کی اس سے پہلے بات کریں گے کہ ان عمران خان نے کون سے ایسا اچھا کام کیا اور اس سے پہلے بھی ایک ہستی گزری ہے جس کو کہتی ہے جناب ظلفکار علی پورتو اللہ تعالیٰ اس کی کروڑوں قبر پر رحمتیں فرمائے انہوں نے بھی ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی جب بھی ختم نبوت کا ناموس کا مسئلہ آیا تو انہوں نے آواز اٹھائی ذرا ظلفکار علی بھٹو کی وہ ویڈیو دیکھئے جو انہوں نے قوام متحدہ کے اندر کس انداز سے آقا علیہ السلام کے ساتھ اس چکہ ظہار کیا تھا میں تو کہتا ہوں یہ اسی قرار ہو اسی ہزار ہو اسی عرب ہو اگر محمد کی باپ آگئی تو میں اسی عرب اپنے پیر کی نوک سے رکھتا ہوں ناظر سن لی آپ نے کہ کس طرح وہ اظہار کر کے انہوں نے اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو عزیز جانا پھر انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا مرضیوں کو جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو وہ نہیں مانتے اس کے بعد آج ہے یہ عمران خان کے عمران خان کے وہ جملے آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جو انہوں نے قوام متحدہ کے اندر یہ واشگاب نفضوں کے اندر کہا تھا کہ جب تم میرے آقا علیہ السلام کی توہین کرتے ہو ازادی اظہار رائے کی آڑ کے اندر اس وقت امت مسلمہ کا دل دکھتا ہے دل کا درد ہوتا ہے اور درد پوری دنیا جانتی ہے کہ دل کا درد بڑا خطرناک ہوتا ہے ذرا وہ بھی ویڈیو سماعت فرمائے یہ دکھتے ہیں سایہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے تو اس کی reasonably کوئی طرف درد ہوتا ہے جب وہ گرہ ایسی اس کے بعد ذریعے میں کس ازہار کرتے ہیں کسی ہمی موجود ہیں ہمی مطلب ہمی ملوکات کی وجہ آکھیں کرتے ہیں ہمی مطلب دہت کرتے ہیں اندرہ گرہ سے بہت کرتے ہیں لیکن فیزیکل پینت دیکھا ناظرین یہ ہے مسلمانوں کے اصل لیڈر بات یہ ہے کہ آج تک اس نے کوئی بھی سیاستدان ہو اس نے کبھی اسلام کے حوالہ جات نہیں دیئے کبھی کوئی اسلامی بات نہیں کی حتیٰ کہ یہاں مذہبی جماعتیں بھی اسلامی نظام لانے کے اندر ابھی تک کترہ رہی ہیں بلکہ واضح اعلان نہیں کرتی کیونکہ کچھ یورپا کا اور کچھ امریکہ کا ان کو ڈر رہتا ہے کہ شاید ہمیں اتدار نہ ملے تو دوسرے نمبر پہ آج ہے کہ رات جو امرہ خان نے تقریر کی اس سے پہلے بھی ہو کرتا ہے وہ ریاست بدینہ کا نام لیتا ہے دل کے بھیت اللہ کی ذات جانتی ہے یہ ناظرین کوئی بھی نہیں جانتا آپ کی ذات کے بارے میں کوئی رائے قیم نہیں کر سکتے وہ اللہ کی ذات جانتی لیکن ظاہران اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے دیتا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے کسی لیڈر نے آج تک بھی کبھی بھی کبھی ایسے اسلامی قانون کی یا کسی صحابہ کی کبھی ریاست مدینہ کی بات نہیں کی بلکہ الٹا اس کا بزاگ پڑایا اور اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے دیا ہم نے صرف آپ کو ایک حوالہ دیا آگے چلتے ہیں ناظرین جو اس نے تقریر کے اندر پوری قوم کا روٹ میپ دیا کہ جو بہت ہی ایک اچھا اس نے دیا اس سے پہلے بھی اس کی قومت کے اندر ہیلتھ کار تھا جس کے اندر ہر پاکستانی کی جیب کے اندر غریب کی بلخصوص جیب کے اندر دس لا کر پہا تھا اور وہ علاج کروا سکتا تھا سارے جہاں بھی جائے لیکن انہوں نے بند کر دیا یہ صورت واپس لے لی اب آج احساس پروگرام وہ ایسا پروگرام ہے کہ دنیا بھی اس پروگرام کو مان گئی تھی کہ ایسا پروگرام ہمارے ملکوں کے اندر بھی نہیں اور اس کے ذریعے ناظرین بارہ ہزار پہ لوگوں کو مر رہا تھا انہوں نے وہ بھی بند کر دیا اور دو ہزار لگایا وہ بھی پتہ نہیں کسی کو ملا نہیں ملا یعنی ان کے پاس کوئی روٹ میپ نہیں ہے ساری عمر صرف انہوں نے تصویریں بنائی ہیں اور کوئی انہوں نے کام نے کیا پیڈیم نے ابھی بھی ان کو موقع تھا لیکن انہوں نے نہیں لیکن اس نے روٹ میپ دیا ہے اس سے پہلے بھی اس نے کام کیا لیکن اس نے کہا جی مجھے موقع نہیں دیا گیا کرونا بھی آ گیا لیکن اللہ کرے اگر اس کو موقع ملتا ہے پھر دیکھتی ہے قوم کے جو اس نے دعوے کیا عمران غان نے آیا وہ پورے ہوتے بھی ہے کہ نہیں ہوتے تو سب سے پہلے جو اس نے کہا کہ میں معیشت کی بحالی کے لیے جو پروگرام لے کر آیا ہوں انہوں نے کہا جی بیرون ملک پاکستان کی سرمایہ کاری کو میں پاکستان کے اندر لاؤں گا وہ لوگ پاکستان پاکستان کے اندر پلاٹ خریبنا نہیں چاہتے قبضہ ہو جاتا ہے یہ بات تو کیکہ تم کو تحفظ ہی نہیں نہ عدلیہ کی طرح سے تحفظ ہے نہ قنون کی طرف سے تحفظہ پھر انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی انہوں نے کہا اے ٹھارہ ہزار امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر ہیں ٹھارہ ہزار جن کی اندر جو ہے دو عرب ڈالر ہے اور ہمیں کتنے چاہیے چھے عرب ڈالر اور ہم بھیک ماغ رہے ہیں دنیا کے کسی کی کونے کے ہم ان کو قائل کریں گے ان کے اندر اگر ہم جناب پانچ سات ہزار ڈاکٹروں کو بھی قائل ہو گئے کہ پاکستان کے اندر ڈالر پہ جو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اکانومی کے اندر بڑا فرق آ جائے گا ہماری معیشت کے اندر بڑا فرق آ جائے گا تو یہ بھی ذرا سنیے کہ وہ ڈاکٹروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور جو ہم نے ڈالر مگوانے ہم ملک کے ذرا بھور سے سنیں میں آخر میں پہنچ رہا ہوں ڈالر کیسے آئیں گے ایکسپورٹ بڑھانے میں تو ٹائم لگے گا ایک طریقہ ہے ڈالر لانے کا یہ ذرا بھور سے سننیں اور آج بیرون ملک پاکستانی بھی سن رہے ہوں گے میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی دیر سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اساسہ پاکستان کا بیرون ملک پاکستانی ہے ان کے پاس جو ڈالرز بڑے ہوئے ہیں اگر ہم اپنا گوننس سسٹم ٹھیک کر لیں ہم اپنا رول اف لور ٹھیک کر دیں ہم اس ملک کے اندر اعتماد اپنے سسٹم میں لے آئے کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے جو ہمارا گوننس سسٹم ہے وہ ان کے سرمایہ کی حفاظت کرے گا جس وقت یہ کر دیا اب ذرا سنیں میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں اٹھارہ ہزار امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پھر سے سن لیں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز امریکہ میں اٹھارہ ہزار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ویلڈ کتنی ہیں اٹھارہ ہزار پاکستانیوں کی ورس کتنی ہیں دو سو ارب ڈالر دو سو ارب ڈالر دو سو ارب ڈالر کے ہیں ہمارے جو دس پاکستانی امریکن ٹوپ بزنسمن ہیں صرف دس آپ کو پتہ ان کے پاس ان کی ورس کیا ہے پچیس ارب ڈالر پچیس ارب ڈالر تو چھے ارب ڈالر کے پیچھے ہم آج آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں تو آگے چلتے ہیں ناظرین انہوں نے برامداد کو فعل کرنے کا کہا کہ جو اپنا اے کاروباری لحاظ کے اندر یہ بھی ہمارے ایک بڑا آگے سیاحت کو انہیں فروغ دینے کیلئے کہا کہ سیاحت کو فروغ دوگا لیکن یہ بھی موقع نہیں ملا آگے انہوں نے مادنیات کی بات کی ناظرین مادنیات آپ کو بتاتے چلے جائیں کئی لوگوں کو بیچاروں کو نہیں بھی علم ہوتا وہ یہ مادنیات بروچستان کے اندر آپ کے اتنے زخائر ہیں سونے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں آپ کے آپ کے تابہ لوہا بیٹھا ہو وہاں بھرا پڑا اللہ کی اتنی نعمت ہے کیوں آج انڈیا اور آہ دوسرے ممالک جو ہے بروچستان پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں اس ہی لیے وہاں مادنیات ہیں لیکن ہم آج تک اتنی حکومت آئی کوئی حکومت نے اس سے فیدہ نہیں ڈھایا اگر ہم وہ نکالیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں ڈالر آ سکتے ہیں پاکستان کے در یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کے مادنیات کیوں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ڈالر لاؤں گا اس کے لیے ڈالر آئیں گے پاکستان کے پاکستان کی وجہ اپنا آہ بڑی پروان چلے گی یہ تھوڑ کا چھوٹے طبقے اور درمیانی طبقے کو انہوں نے کا میں ان کی سنت کو بڑا کرنے کی کوش کروں گا تو آگے جو انہوں نے کہا کہ زراعت زراعت ناظرین یاد رکھی گا یہ ریڑ کی ہڈی ہے ہمارے پاکستان پوری دنیا کے اندر جہاں بھی چلے جائے وہاں زراعت پر بڑی محنت ہوتی ہے اور لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کسانوں کو دبایا ہے اور خات ان کو اتنی مہنگی دے رہے تو خات آگے بچارے وہ دیں گے آپ کو سستی گنم یا گنہ وغیرہ تو اس لیے زراعت پر بھی ہمیں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ جب تولیہ دیں گے تو پاکستان اندر زراعت آگی آپ کے دیگر بھی جو فالو وغیرہ وہ سستے ملے گئے لیکن زراعت کے اندر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کے اندر ہمیں ہمارے ایکری کلچر یونیویسٹیاں بیٹھے ہوئی ہیں لیکن ہم خدمات لینے کے لیے تیار ہی نہیں پھر منی لانڈرنگ کا انہوں نے کہا کہ میں منی لانڈرنگ کو روکوں گا منی لانڈرنگ ڈالر پاکستان سے جب بلیک ہوتا ہے جب یہاں سے ہم بائرون ملک چوری چھپے باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں وہاں جائدات ہیں لوگ خرید لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے سیاستان بھی دیکھ لیں کہ باہر کے ملک کے اندر انہوں نے جناب وہاں خریدے ہوئے ایسے سے سرے محال دیکھ لو لندن کے اندر دیکھ لو اتنے ہے کہ یہ کرزہ اتر سکتا پاکستان کا تو پسماندہ فلاحی ادارہ جو پسماندہ فراد ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے فلاحی پروگرام دیا بات تو بڑی لبی ہو جانی تھی لیکن ناظرین یہ تھے ان کا روڈ بیپ اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو پاکستان ترقی کرے ہمیں تو صرف چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے معاشقلات کی کو اور ہمارے جو نوجوان جو غریب طفق ہے اللہ رب العزت ان کو سکھ کے ساتھ زندگی گزرنے کی توفیق تا فرمائے یہ تھی آج کی ویڈیو ہے اندہ بھی آپ سے ملتے رہیں گے اللہ رب العزت ملکہ پاکستان کی حفاظت فرمائے